دیکھئے قرآن سے اس طرح کے فعل کھولنا نہ سنت سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے کہ آپ ایسا قرآن آنکھ بند کر کے انگلی رکھتے ہیں بہت سے لوگ پھر جو آیت ہی تھی اس کو پڑھ کر اس کا معنی نکالتے ہیں اور اس میں ہاں نہ یا بچوں کے نام رکھنے کو بھی کرتے فعل کھولتے ہیں بلکہ اس تاریخ کو پیدا ہوا تو تیس تاریخ لیتے تو تیس پارے ہے کونسی تاریخ کو پیدا ہوا تو وہ بولتے اچھا فلاں پھر وہ فلاں دین اور پھر فلاں ہے جاکر نام یہ سب سنت ثابت نہیں ہے تو ایسا کوئی فعل کھولنا ہے استخارات کا تاریخ آپ کے پاس ہے آپ بار بار کیجئے جواب نہیں آرہا مطلب مت کیجئے لیکن یہ نہیں کہ آپ خوران کھولیں گے ایک انگلی رکھتے خوران پہ پھر جو آیت ہے اس کا معنی دیکھتے اور بولتے ہیں آپ یہ کرنا ہے یہ درست نہیں ہے یاد رکھیں سنت سے ایسا خوران سے فعل کسی صحابی نے نہیں کھولا کبھی کسی تابع نہیں ہے یہ بات ہے کہ آپ خوران کی حکمتوں سے آپ وہ کریں کہ فلاں مثل میں فلاں صحابی نے فلاں نبی نے فلاں کا واقعہ خوران نے بین کیا کیا تھا تو اس سے ہم کو بھی پتا چل رہا ہم بھی ایسا کریں ایسے حالت میں یہ لگ ہے لیکن انگلی رکھ کر پھر آنکھ کھولنا پھر بولنا کہ اس میں یہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سنت ثابت نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں ہے اور یہ غلط ہے یاد رکھیں